اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں تم نہیں چلتے رضا سارا توسا آواز کم رکھیں اچھے لوگ سنتے ہیں تو وہ زدہ پریشر کی ضرورت نہیں ہے بات مدینہ شریف کے ہے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی حضور کا دربار دکھائے اور بار بار دیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر مدینہ شریف کی تعظیم و تقریم کی بھی توفیق اطاف فرمائے سمجھیں عالی حضرت سرکار نے فرمایا تھا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا توسا مان گیا مدینہ شریف گئے تھے تو وہاں چپ کے چپ کے عالی حضرت سرکار رو رہے تھے تو کسی نے کہا کہ حضور آپ نے تو کہا تھا کہ مدینہ میں چیخ خوب رویا کرو حضور کے شہر کے جالیوں کے قریب درو دیوار یا خجوروں کے پیڑ وہاں کے آب و ہوا وہاں کے زمین کے ذروں کو اٹھا کے رویا کرو تو آپ تو خاموشی سے آنسو بہا رہے ہیں فرماتے ہیں علیہ حضرت اس لیے میں خاموشی سے رو رہا ہوں کہ مدینہ پاک کے مبارک کتوں کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو آپ نے شیر فرمائے خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالو افغان کو اس قدر تعظیم کوئی کرتا ہے تو اس کے دروار میں بھی حضور مفتی آزم جیسا کوئی شہزادہ نظر آتا ہے یہ حضور مفتی آزم انہیں مدینہ شریف گئے سرکار کی بارگاہ میں تو ساتھ میں آپ کے گھاجی صاحب ہیں جو سوٹ افریقہ میں رہتے ہیں ابھی بھی حیاس ہیں وہ فرما رہے تھے کہ میں آگے آگے چل رہا تھا حضور مفتی آزم انہیں پیچھے پیچھے چل رہے تھے اچانک راستے میں پتھر پڑا ہوا تھا مدینہ شریف میں وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے سوچا کہ اس پتھر کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے سائیڈ میں کر دوں تاکہ حضور مفتی آزم انہیں ضعیفی کا عالم ہے کہیں اس پتھر سے ٹھوکر نہ کھا جائے کہتے ہیں میں جیسے آگے بڑھا اس پتھر کو اپنے پیر سے ہٹانا چاہا دوڑ کر کے حضور مفتی آزم انہیں میرے پاس آئے اور مجھے میرے بازوں کو پکڑ کے کھیچ لیا بولے آج سب یہ کیا کر رہے ہیں بولے حضور راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے بولے یہ مدینہ کا پتھر ہے اسے حضور مفتی آزم انہیں زمین پر بیٹھ گئے اسے اٹھایا اسے چوما اسے اوپر رکھا فرماتے میں نے انہیں پتھروں کے لیے تو شیر کہا ہے سنگے درے جانا پر ٹھوک حضور مفتی آزم کا عشق دیکھیں یہ سرکار وارث پاک رضی اللہ عنہ مدینہ شریف گئے ہیں تو ایک پتھر سے ٹھوکر لگی تو پاؤں کا جو انگوٹا تھا یہ اس کا ناخون پھٹ گیا حضور سرکار وارث پاک آپ میں سے لوگ ہاتھ کو اٹھا کے بتائیں جن لوگوں نے وارث پاک کی دہلیز دیکھی جو لوگ دیوہ شریف گئے ہیں درہاتوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ہیں وہ تقریباً بیس پرسنڈ ہو رہے ہیں دعا کر وہ سب کی حادری ہو جائے آمین کہے بھئی آپ وہاں آمین کے لیے میں شرمات ہیں ہاں حادری ہو جائے کوئی تکلیف ہے کہاں دیوہ شریف جانے میں وہ محبتوں کی زمین ہے وہ سرکار مسولی کے پر پوتے ہیں دیوہ شریف آتے تھے دیوہ شریف آلے سرکار وارث پاک مسولی شریف میں تو تین کلومیٹر دور اپنی چپر اتار دیتے تھے کبھی مسولی شریف کی خانقہ کی قریب آرام نہیں کیا آپ کے سگے پر دادا کے دادا ہیں سرکار مسولی ہیں سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالی محبتوں کے امام ہیں پیار و اخلاص کا امام ہیں مشفق بزرگ گزرے ہیں الحمدللہ سو سال پہلے کے بزرگ ہیں آپ جب مدینہ شریف گئے تھے تو آپ کے پاؤں میں ٹھوکر لگی آپ کا انگوٹھا پھٹ گیا خون نکلنے لگا تو لوگوں نے غلاموں نے آپ کے قریب جا کے اس کی مرہم پٹی کی تو آپ کچھ دن کے بعد مدینہ شریف سے واپس آئے جب دیوہ شریف آئے نا تو جب وہ زخم ٹھیک ہونے لگا تو ایک دن آپ نے اپنے انگوٹھے سے پھٹا ہوا انگوٹھا پھر اسے اکھار دیا پھر خون نکلنے لگا تو غلاموں نے کچھ نہیں کہا اس کی پھر مرہم پٹی شروع ہوئی پھر آہستہ آہستہ وہ زخم جب ٹھیک ہونے لگا تو ایک دن پھر اسے اکھار دیا پھر وہ ہرا ہو گیا پھر وہ خون نکلنے لگا غلام نے کہا کہ بابا آپ اسے ٹھیک کیوں نہیں ہونے دیتے جواب سنو دل میں حضور کی بارگاہ کی تڑپ ہے تو ظاہر بھی ہونی چاہیے نا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے صورت میں یا تو ہم کھانا نہیں کھائے ہیں یا تو زیادہ کھائے ہیں اگر کھانا نہیں کھائے ہیں تب بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کھانا کھانے کے لیے پیٹ عطا فرمایا حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے لوگو شکوا کرتے ہو کہ دو دن سے مجھے کچھ نہیں ملا دو دن پہلے تمہیں دو روٹی ملی تھی آپ کہتے ہو کہ مجھے کچھ دو دن سے نہیں ملا کہنے کو تو یہ کہا کرو کہ اللہ کا شکر ہے کہ دو دن پہلے دو روٹی مل گئی تھی شکر کے پہلو نکالا کرو سمجھے واری سے پاک سرکار سے ان کے غلام نے کہا کہ بابا جی آپ نے اس انگوٹے کو پھر سے اخار دیا اس کے زخم کو ہرا کر دیا آپ اسے ٹھیک کیوں نہیں ہونے دیتے آپ کا جواب تھا کہ میں زندگی کی آخری سانس تک اسے ٹھیک نہیں ہونے دینا چاہتا میں اس کو اپنے ساتھ لے کے اپنی قبر میں جانا چاہتا ہوں یہ روزہ رسول کے قریب شہر مصطفیٰ کی نشانی ہے یہ مدینے کی نشانی ہے اللہ اکبر اللہ حضور کے شہر کی نسبت پائی تو اتنا احترام کیا اتنا احترام کیا پیر سے یہ جماعتلی محدث لائل پوری ہے بڑے عظیم بزرگ گدرے ہیں ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے بڑے عظیم بزرگ ہیں خواب میں انہوں نے غوث آزم سرکار سے پوچھا تھا کہ ہندوستان میں آپ کا نائب آپ کا وائس کون ہے انہی سے حضور غوث آزم نے فرمایا تھا ہندوستان میں میرا وائس پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتے عید کی پڑھے تو جمعہ کی پڑھتے ہیں جمعہ کی پڑھ لیا تو اگلے جمعہ کو اللہ مالک ہے خدا قسم نمازوں کی قدر نہیں کرتے یاد کر لو جو نماز کا وقت آج اشاقہ ہے یہ چلا گیا تو صبح قیامت تک آج کی اشاقہ کا وقت پھر نہیں آئے گا یہ پیر جماعتلی محدث لائل پوری ہیں مدینے جا رہے تھے مسافر تھے ڈسکاؤنٹ کی نماز ان کے لئے علاو تھی ضروری تھی کہ آپ مسافر ہیں تو آپ قصر نماز پڑھیں 50% ڈسکاؤنٹ آپ کے لئے آپ نے پہلی ہی رات میں چار فرض کی جگہ پہ دو پڑھی دو ویتر پڑھی سنت نہیں پڑھی گنجائشتی تھکے ہوئے تھے اور سو گئے خواب میں مدینے والے آقا تشریف لائے میرے آقا فرماتے ہیں جماعتلی آل رسولوں کے میری سنت چھوڑتے ہو شرم نہیں لگتی سمجھیں میری بات حضور اپنی اولادوں کو اتنی تلقین فرماتے ہیں ہماری کچھ ذمہ داریاں آئی ہیں یہ پیر سے یہ جماعتلی محدث لائل پوری ہیں مدینے شریف میں چار مہینے تھے کتنے مہینے باتیں سمجھتے نا کتنے مہینے چار مہینے مدینے شریف پہ تھے تو خادم نے کہا کہ حضور وہ مدینے شریف سے واپسی کا وقت ہے اور آپ کے جو کاغذات کی مدت ہے اس دور کے حساب سے یوں سمجھ لیں کہ جیسے پاسپورٹ کی ویزے کی مدت ختم ہونے والی ہے دو تین دن میں ختم ہو جائے گا لہٰذا دو دن کے بعد مدینہ چھوڑ دو ورنہ کاغذات کی کمی کی وجہ سے دکت پیدا ہو جائے گی پیر جماعت علی محدث لائل پوری رونے لگے بہت روئے معلوم ہے کہ آکیا چار مہینے جس نے مدینے شریف میں گزارا ہو جس نے مدینے کی مٹی کو چوما ہو جو مدینے میں کبھی دھم دھم نہیں چلتے تھے بے وضو کبھی مدینے میں لکلتے نہیں تھے مدینے میں کوئی چیز کو پیرو سے مارتے نہیں تھے مدینے کے گانٹوں کو محبت سے اٹھاتے تھے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے مدینے کے مبارک پرندوں کا بھی احترام کرتے تھے بہت روئے اور جا کر کے ایک ٹیپ ریکارڈ خریدہ کہاں پر بنگانی مارکٹ کے پاس جہاں پر مزدہ اجابہ ہے قریب میں مزدہ عبیزر قفاری ہے ادھر چلے گئے ایک ٹیپ ریکارڈ خریدہ ایک ٹیپ ریکارڈ خریدنے کے بعد ایک سل اور سل خریدہ ایک کیسٹ خریدی اور اسے لانے کے بعد سل لگایا کیسٹ لگائی ٹیپ ریکارڈ کی بٹن کو آن کیا پلال مسجد کے قریب آئے وہاں پر ایک ہوتل میں کچھ مدینے شریف کے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کھانا بھی کھا رہے تھے پیر سگر جماعت علی محدیس لائل فوری ان کے قریب گئے ٹیپ ریکارڈ کی بٹن کو آن کیا اور آن کے بعد کرنے کے بعد ٹیپ ریکارڈ کو وہیں رکھ دیا اس زمین پر بیٹھ گئے مدینے والے دونوں بزرگ باتیں کر رہے تھے کھانا کھا رہے تھے ان کی آوازیں ریکارڈ ہو رہی تھیں کچھ در کے بعد وہ چلے گئے تو ٹیپ ریکارڈ اٹھایا آگے بڑے تو گلی میں مدینے کی کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے وہیں پر ٹیپ ریکارڈ کو رکھ دیا ان کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے لگے آگے بڑے تو تھوڑی دور کے بعد دیکھا تو مدینے شریف کا ایک مبارک کتہ سوان رہے تھے سرکار مفتی آدم کے خلیفہ ہیں حضور سرکار صوفی عیسیٰ دوری شاہ صاحب قبلہ وہ فرماتے ہیں میں نے سرکار مسکین شاہ کے سامنے کہہ دیا میرے سامنے مدینے ہی بتا رہے تھے بولے کہ میں نے کہہ دیا مسکین شاہ بڑے بزرگدرے ہیں ماضی قریب میں وہ کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو تم نے اسے کتہ کیوں کہہ دیا بولے حضور کیا کہیں کہنا ہے تو یہ کہو کہ میں آج ایک درویش کی زیارت ہو گئی آج ایک مبارک حضور کے شہر کے ایک ساکن کی زیارت ہو گئی ہے اللہ حب پر وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک کتہ بھوک رہا تھا میں نے ٹیپ ریکارڈ کی بٹن کو آن کیا کتے کے پیچھے پیچھے اس کی آواز کو ریکارڈ کرنے لگا آگے بڑے تو ایک پیل پر چڑیا چہ چہا رہی تھی فرماتے میں قریب گیا ٹیپ ریکارڈ کی بٹن کو آن کیا اور چڑیا کی آواز کو اس میں ریکارڈ کرنے لگا آگے بڑھتا چلا گیا تو بلی مخدومہ کی آواز آئی بولنے کی مدینہ کی بلی اللہ زیارت کی توفیق اطاف فرمائے اس کی آواز آئی کہتے ہیں ٹیپ ریکارڈ کی بٹن کو آن کیا میں نے اس کی آواز کو ریکارڈ کر لی ریکارڈ کرتے کرتے چلے گئے وہاں جہاں حضور کے چچا مدینہ کے ناظر مدینہ کے گورنر سگد و شہدہ سرکار امیر حمزہ آرام کر رہے ہیں سرکار امیر حمزہ مصب بن عمر عبداللہ بن جہاش الزیاد اور حضرت خیسمہ ہنزلہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام جہاں شہید ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اہت شریف کی وادی میں وہاں چلے گئے تو مدینہ کے بچے فٹوال کھل لے تھے وہ کیک لگاتے تو آواز آتی ٹیپ ریکارڈ میں ٹیپ کرتے شاٹ لگاتے تو ان کی آوازوں کو وہ اپنے ٹیپ ریکارڈ میں ٹیپ کرتے تھے وہ جب گول ہوتا تو تالیاں بجاتے تھے تو ان کی آوازوں کو ریکارڈ کرتے تھے روتے رہتے تھے تو ٹیپ ریکارڈ کو لیا جبل رومہ پہاڑی پر آئے ٹیپ ریکارڈ کی بٹن کو آن کیا وہی پر پیٹ کر رو رہے تھے مدینہ کے منظر کو دیکھتے تھے مدینہ کی بہار کو دیکھتے تھے مدینہ کی آبو ہوا کو دیکھتے تھے مدینہ کے پہاڑوں کو چومتے تھے ایک بچہ ان کے پاس آیا کہانی ختم ہوتی ہے یار بنار اسوالو اپنے آپ کو کبھی حضور کی محبت میں تلقاؤ کبھی اپنے تقیے پر سونے سے پہلے حضور کو یاد کرو حضور پر ناتیں پڑھو حضور کو درود پڑھ کر کے راضی کرو موبائل کے سہارے سے اتنی آنکھیں ناپاک کر رہی ہیں کہ اب حضور خواب میں آ جائیں بڑی مشکل بات ہے کیا تُو پاگل ہے پاگل بہت دیر سے تُو ٹیپ ریکارڈ لے کے ٹیلتا ہے ادھر ادھر کبھی اس نٹ کے پاس کبھی اس نٹ کے پاس کبھی اس گول کی پر کے پاس کبھی یہاں جو شارٹ لکھانے والے تُو پاگل ہے پاگل اتنی دیر سے تُو ٹیپ ریکارڈ کو لے کے ٹیلتا ہے پیر جماعتری محدث لائل پوری رونے لگے رو کے بولے خدا کی قسم شہزادے میں پاگل نہیں ہوں جس کا دل کہے وہ سبان اللہ کہہ دے وہ کہتے ہیں میں تو حضور کا عاشق ہوں بولے یہ کیا شغل ہے یہ کیا کام ہے یہ کونسی نصروفی تدری تو ٹیپ ریکارڈ کو لے کے آگے پیچھے ٹیلتا ہے رو کے بولے اس ٹیپ ریکارڈ آج مجھے چار مہینے کے بعد میرے خادم نے کہا کہ مدینہ چھوڑنا ہے دو دن میں میں نے نیا ٹیپ ریکارڈ خریدا ہے سل خریدا کیسے خریدی اس میں مدینہ کے شہزادوں کی آوازیں ہیں مدینہ میں کچھ لوگ ہوتلوں میں کھانا کھا رہے تھے ان کی آوازیں میں نے ریکارڈ کی ہیں کچھ لوگ گلی میں باتیں کر رہے تھے میں نے ان کی آوازوں کو ریکارڈ کیا ہے اس میں مدینہ کے مبارک کتوں کی آوازیں ہیں مدینہ کے درویش کتوں کی آوازیں ہیں چڑیوں کی آوازیں ہیں مدینہ کی مخدومہ بلیوں کی آوازیں میں نے اس میں قید کی ہیں اس میں میں نے ان بچوں کے کھیلنے کی آوازیں قید کی ہیں بولے کیوں دو دن کے بعد مدینہ چھوڑ جائے گا اب میں واپس اپنے ملک جاؤں گا اور جب اپنے ملک چلا جاؤں گا اب جب نبی کے شہر کی آدھ آئے گی یہی کیسٹ لگا کہ حضور کے شہر کی آوازوں کو سن لیا کروں اسے کہتے ہیں عشق رسول کبھی ہمارے اندر ہماری پہچان بن جائے ہماری علامت بن جائے میں نے بیس بائیس سال پہلے مستر آزمی کریم الدین پر گھوسی کے چار مصر پڑھتا تھا میں پانچے دن پہلے بنگال گیا تھا میرے دوست نے مجھے یاد کرایا بولے آسیب ایک شہر آپ پڑھتے تھے میں نے کہا اب نہیں پڑھتا لوگ اسے پڑھتے میں نہیں پڑھتا لیکن کونسا شہر ہے اس نے مجھے بتایا تو میری آنکھ میں آسو آگئے میرے دل نے کہا وہ شہر میں آج یہاں پھر سے پڑھ دوں شاید آپ نے سنا ہوگا مستر آزمی نے کہا تھا یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول کوئی ضرور نہیں کہ آپ بولیں لیکن آپ سن لیں آپ دل تک رکھیں اس آواز کو اور اس کے بعد نعروں سے استقبال کریں گے خطیب علیہ سنت اللہمہ سادی اختر صاحب کی بلا آدھے گھنڈی گفتگو ہوگی اس کے بعد ایک مخصوص گفتگو ہوگی اللہمہ شہادت نظامی صاحب کی بلاگی عجیب شخص ہے دوستو جس کی آنکھوں نے روزہ رسول دیکھا ہے یہی نہیں اتنا خوش قسمت وہ مقرر ہے کہ اس کی آنکھوں نے چہرے رسول بھی دیکھا یار ہاتھوں کو ڈھا کے بولدر سوان اللہ دیکھنے میں بہت بہت کمزور پرسنالٹی کا وہ آدمی ہے بہت ہلکے پھلکے بہت کم ویٹ کا آدمی ہے لیکن اس کا دل بہت ہی باوزن ہے قسمت اس کی بہت باوزن ہے اس نے اپنی آنکھوں سے روزہ رسول بھی دیکھا روزہ مولا علی کے دربار میں بھی حادری دی امام حسین کی زمین کربلا کو بھی دیکھا بغدہ شریف میں سرکار غوث آزم کی بارگاہ میں جھاڑو لگانے کا شرف اسے بھی حاصل ہوا ہے بہتی مقدس بہتی بامل بہتی پڑھی لکھی شخصیت کا نام علمہ شہدت نظامی ہے ان کی تقریر ہوگی انشاءاللہ آپ کھڑے ہیں میری پاس مجبوری ہے بیٹھنے کے جگہ نہیں تو آپ کیا ان کی تقریر بغیر سنے ہوئے تو نہیں جائیں گے بات مدینہ کی ہے مدینہ کی محبت میں کہہ دو لبیک یا رسول اللہ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جب آپ مکہ جائیں گے تو کیا کہیں گے لبیک اللہم لبیک کیا کہیں گے تیاری کریں تیاری کریں لبیک اللہم لبیک بولے 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 ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک اللہم لبیک اور جب مدینہ شریف جائیں گے تو کیا کہیں گے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اور جب بغدہ شریف جائیں گے تو کیا کہیں گے لبیک یا غوث آزم کیا کہیں گے ہاتھوں کو ڈا کے بتائیں کیا کہیں گے دل سے بتائیں کیا کہیں گے آج سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے وقت آپ یہی دعا مانگیے حضور غوث آزم کی محبت عطا فرمائیں گے ٹھیک ہے پکا ہے نا انشاءاللہ یہ عریضہ پیش کر کے جائیں آج وہ اپنے شیخ کا صدقہ اپنے حمصر مشایخ کا اپنے ماباد کے مشایخ کا صدقہ باتیں گے شیر کہتا ہے مسترازمی یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول دیکھو نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول دیکھو نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول عشقوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول عشقوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول سرکارِ ملنگ شاہ کے عرصے میں آنے والوں بہت بہت موارکوں بڑے عدب اور احترام سے آدھے گھنٹی کی خوفصورت گفتگو اس سے سماک کریں جو آپ کو تقریریں اس سے پہلے بارہا آپ کو بلا بلا کے روک کر کے بٹھا بٹھا کے سناتا ہے لیکن آپ کو آج سرکارِ ملنگ شاہ کے عرصے میں آپ کو صاحبِ عرصے کے قریب رکھنا چاہتا ہے اس کے بعد بنیلی شریف کی بڑی تابندہ شخصیت شہرِ بنارس کی بڑی موقع شخصیت کی آمد آمد ہوگی اور خصوصی تقریر کے بعد مشایخِ کرام کے چہرے کی تلاوت کریں گے ابھی استقبال کر لیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت عرصِ سرکار ملنگ شاہ بابا مشایخِ شہرِ بنارس مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت بڑے عدب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم لادلوں کے عرص کی تقریبات سے استفاد